ابھی عرص ہو رہا ہے تو سارے ظاہرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر اور میں مطالبہ کر رہا ہوں آقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے ام کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شانِ صحابہ و اہلِ بیتِ اطحار کے قطن منافی گناؤنی خرافات پر مشتمل ہے یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آسانے پہ جا کر تقریر کی بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے یہ لفظ یاد رکھنا گناؤنی خرافات اور لکھا کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناؤنی خرافات کہیں یا گناؤنی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کیوں اس پہ آکے بیٹھنا اور یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے اور اگر عرفان شاہ کو آج حسان آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے اور اس کو اپنے کرتود دیکھنے چاہیے یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے جو عقید قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا اور یہ اس لئے یہ ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں اور وہ داتا صاحب کے عرص کے اندر شریک ہوتے ہیں جو عرص کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی ہیں ایسے خطیب ایسے نقیب وہاں پچڑے ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرائی نظریہ ہے معاذ اللہ اور اس کی طرف کسی کا دیان ہی نہیں اب وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر کفر اور بیدت کا فتوہ لگانے والا اس کے پاس آ کے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہو تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں اور یہ جو لوگ بدعقیدہ روافظ کی بی ٹیم روافظ تو وہ گامے شاہ میں بیٹھے ہیں یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیاں جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے اور پھر سٹیج پر آ کر صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے آ کے سنیں بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے اقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے فتنہِ حویلیاں فتنہِ حویلیاں اس کا بانی تو مر گیا ہے اور وہ فتنہ کے جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کیے اور بلاخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے اسے خراج تحسین پیش کیا وہاں سے جببہ لیا جسے وہ جببہِ خلافت کہہ رہے ہیں اور پھر اس فتنے کی برانچیز ہیں ایک کا نام عبدالقادر شاہ ہے ایک کا نام ریاض شاہ ہے اور اسی طرح عرفان شاہ اور دیس طرح یہ سارے اس فتنہِ حویلیاں کی برانچیز ہیں وہ فتنہِ حویلیاں جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت آلہ حضرت امام حمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کی یہاں تاک اس کے ماننے والے نے اس کو آلہ حضرت کہا اس کا نام ہے محمود شاہ آلہ حضرت کا پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفیسانی بھی کہنے لگے اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریکِ عظمتِ آل و اصحاب رضی اللہ تعالی یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے اس فتنہِ حویلیاں کے مطابق جو تعظیمِ سادات ہے جو تعظیمِ اہلِ بیعت ہے اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہِ حویلیاں کے لحاظ سے شہابہ کے بارے میں اس پر آج یہ سارے پڑے لکھے کاربند ہو گئے ہیں جب یہ جو عبدالقادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے یا ریاض شاہ یا اس کے اور بھی کہی روپ ہیں یہ سب فکرِ آلہ حضرت سے ہٹ کر فتنہِ حویلیاں پر گئے اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہِ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب مازالہ تبرائی بنتے ہیں جس کے مطابق داتا صاحب گستاقِ اہلِ بیعت بنتے ہیں جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نکتہ نظر پہ ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیات ہیں لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے داتا صاحب کے بارے میں گستاقِ اہلِ بیعت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ اصل وہ کتابیں اور پھر داتا صاحب نے کشف الماجوب میں کیا لکھا ہے اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے آج کے سیمیلار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوگی عقائدِ گنجے بخش میں سے وہ ہے نکاحِ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نکاحِ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی ہیں اور اور کسی زوجہ سے نہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پیدا ہوئیں اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے یہ اہل سنت کی چودہ صدیوں کی ایک حقیقت ہے روافظ تو اس کو مانتے ہی نہیں تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیہ جو بظاہر آپ نے آپ کو سننی کہتے ہیں لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریہ کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں معاذ اللہ اور وہ پوری سپورٹ روافظ کو جاتی ہے یعنی روافظ کی یہ بی ٹیم ہیں اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ بشرتے کہ سیدہ خود چاہے بشرتے کہ وہ غیر سید انپڑ نہ ہو بہت بڑا عالم ہو تو کیا سیدہ کا اس مشروع طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا نزدیک فقہ ہنفی میں ہے پوری چودہ صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نصب سے زیادہ ہے تو مشروع طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہدایت المومنین فی تعظیم سید اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو میں اس کی ترتیب غجم کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں یہ پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور یہ اس سے بڑی کتاب پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقا یہ اور اس کی علاوہ جو کچھ بھی اس کے فتاوہ ہیں کہ سیدہ کا اس شرط میں بھی مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نہیں کیا جارہا وہ خود چاہتی ہیں اور دوسری طرف جن سے کیا جارہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین ہیں تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں یہ لکھا کہ یہ نکاح حرام ہے حرام سے آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے یہ توہین اہل بیعت ہے اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخ ہیں انہوں نے کا یہ زنا ہے اب چونکہ ان کی جو خانہ ساد شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی اس نے دور دور کے کچھ قائدے کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ اینٹ کہیں کا روڑا بھان مطین کمبا جوڑا اس طرح کر کے اس نے اپنا موقع بادانا چاہا جبکہ دوسری طرف سراحت دلائل تھے اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا تو اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتوہ تھا وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے وہ نکاح امی کلسوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں ہزار سے زائد ماخے سے دکھا سکتا ہوں گن کر سننی ماخے سے اور ادھر نہ سر نہ پیر بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جاری تو اس نے کیا لکھا یہ شرفت سادات جس طرح روافظ نے حبی احل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کی انہوں نے بھی شرفت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کی اسحاب پر حملے کی آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے شرفت سادات اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں اور ساری کتاب میں ایک چیز بار بار لکھئے جس کو انہوں نے آل حضرت بنایا ہوا ہے آل حضرت ہونے کے لیے ہزار سے زیاد کتابیں ہونی چاہیئے اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے امہ کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شان صحابہ اہل بیت اطہار کے قطن منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے یہ ہے جس کو عرفان مشہدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آسانے پہ جا کر تقریر کی بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک شرر سے ملے ہو اب یہاں خود عدب کے دعوے دار ہمیں بے عدب کہیں تو سیدہ امہ کرسوم کا نام کیسے لکھا ہے نہ سیدہ لکھا نہ حضرت لکھا نہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا نہ سلام اللہ علیہ لکھا آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہ کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ سلام اللہ علیہ ہیں تو ان کی جو سہب زادی ہیں کہتا ہے کہ امہ کلسوم کے متعلق نکاح کا تبرائی فسانہ شان نے صحابہ و اہل بیت یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا اطہار کے قطن منافی ہے یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے گنونی خرافات پر مشتمل ہے یہ لفظ یاد رکھنا گنونی خرافات اور لکھا کہاں کشف المحجوب میں لکھا تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گنونی خرافات کہیں یا گنونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کی اس پر آک بیٹھنا گنونی خرافات پر مشتمل ہے اور کہتا ہے کہ ایسی نکول فریہ منافی عدب اقول کا ذکر و اراد بھی اہل بیت اصحاب پر مازلہ بے بنیاد اتیام و تبرہ ہے کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پر تبرہ کیا اس نے اہل بیت پر تبرہ کیا اور کیا کس نے ہے داتا گنجی بکشی جویری نے کیا کہ اس کا جو ذکر کرے اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرہ ہونے کا فتوہ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا تعمت ہے کس پہ آل پہ تعمت ہے کس پہ اصحاب پہ تعمت ہے تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر محاذ اللہ اہل علم و عدب پر ایسی خرافات کی تائید و تشیر نام بلکہ تردید لازم ہے یعنی جو یہ سارے حوالے ہیں ہزار سے زائد اہل علم ان کا رد کریں کہ یہ کوئی بات نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو داتا صاحب نے لکھا اس کا رد کریں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے صرف بات یہی نہیں رکھی اس سے اگلی جو کتاب ہے مقام السنی اس کے صفحہ نمبر دو سو نوے اور دو سو اکانوے پر لکھتا ہے باقی بے اصل محض فسانہ کی نکل مہین کا معنی احانت کرنے والی بات یعنی یہ ماننا اور مزترب کے ثابت ہی نہیں اور مزترب پڑے یا مزترب دونوں پڑھ سکتے اور بے اصل محض فسانہ کی نکل اڑانے والے اب پتہ ہے اس کو کہ یہ میں کرسوم مانتے یہ سنی ہیں سنی مان کے پھر رد کر رہا ہے اور کہتا یہ نکلی سنی ہے یعنی داتا صاحب امام بخاری یہ سارے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں اگرچہ تو یہ اسے پتہ ہے کہ جو وہ رد کر رہا ہے روافظ کا مذہب نہیں ہے جو رد کر رد کر رہا ہے جس چیز کو وہ نواسب کا مذہب نہیں ہے وہ مذہب اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں اور چودہ سدیوں میں اپنائے ہوئے ہیں تو کہتا ہے کہ اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبر رہا ہے جو کشف المہجوب میں لکھا گیا کہ اگرچہ یہ دعوی سنیت کرتے ہیں چونکہ داتا صاحب رحمت اللہ نے کشف المہجوب میں کم از کم چھے جگہ پر اپنا اہل سنت ہونا لکھا ہے وہ ہم اگلے سیمینار میں اس کی حوالے دیں گے تو اب اس نے کہتا ہے مگر دراصل یہ بدترین تبرہ جسے ہوا دی جا رہی ہے ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے خود سنی بنتا ہم علماء اہل سنت پر جب کہ بد سے بد تر شر کا موجب بن رہا ہے یعنی چونکہ اگر نکائع ام کلسوم مانا جائے رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر رفض نہیں چل سکتا اور پھر یہ جالی محبت اہل بیت نہیں چل سکتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ شر کا مجھے بن رہا ہے یہ جو بات پھیل رہی ہے حالانکہ چودہ صدیوں میں سے آئی ہے تو اب اس نے کیا پھیلنا وہ تو شروع سے آ رہی ہے کہتا ہے کہ یہ ماننا کیا ہے اہل بیت اور صحابہ کی تنقیز ہے یعنی صحابہ کا نام تو ہے وَعِزَا کا موجب ہو رہا ہے تو یہ ہمیشہ جب کسی برے کو بالخصوص یہ رفض کے ٹولے کو کسی نے آگے سے ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو تو فٹ فتوہ اس پہ توئین اور بیعد بھی کئی لگا جو اللہ کے فضل سے ہم بھی ان لوگوں سے یہ احزاز حاصل کر چکے ہیں تو اب یہاں اس کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ کہاں کی سنیت ہے تو پتا چلا کہ ضربیں احل سنت کو ہی مار رہا تھا اور آج کے بے اکل اندھے سنی سمجھیں جو اس کے چرنوں میں پھر چرتے پھر رہے ہیں اور ایک نیا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ٹائٹل حب احل بیعت کا سنیت ہے جو بخاری نے لکھ دیا یہ کہاں کی ہنفیت ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا دونوں لفظ بولے کہاں کی سنیت تو ہنفیت ہے تو پتا چلا کوئی وہ غیر مقلدوں کے اوپر حملہ کرنے نہیں نکلا تھا وہ ہنفیوں پر حملہ کرنے نکلا تھا وہ یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے عبدالقادری شاہ کی شکل میں وہی ہے اور اگر عرفان شاہ کو آج حسان آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے اور اس کو اپنے کرتود دیکھنے چاہئے یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے جو عقید قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے اس سیادت کا عدب باقی نہیں رہتا پھر عدب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا قرآن سے لے کر آل حضرت تک آج یہ اتنی اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں تم اپنے کرتود دیکھو تم سیادت کی آر میں دین لوٹ رہا چاہتے ہو تو ہمیں مجدد الفیسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آجائے دین کے چوکی دار کا کام دین پہ پہ دینا ہے یہ دیکھنا ایک لوٹ کون رہا ہے اگرچہ لیبل اس نے کوئی لگایا ہوا استاز کا عدب ہے پیر کا عدب ہے لیکن جب شریعت چھوڑ جائے استاز کہتا ہے ہم آل سنت و جماعت کو اس کی شدید تردید لازم ہے نا کے تائید کلسوم کی تم بات کرتے ہو کہتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا بہت بڑا ہے تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا ایسی بات اس طرح کرے یہ تم مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے کبار پر اعتقاد کا محلی نہیں رہ سکتا اب یہ اس کے خرافات تھے جو ابتدار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہ تم بلا وجہ چڑھائی کر رہے بات تو چوری تو ہوئی کوئی نہیں ڈاکہ تو ہوئی نہیں تمہیں ایسا فیار کٹ رہے ہو تو یہ انہی کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور خلیفے بھی زندہ ہیں وہ عبدالقادری شاہ سن عبدالقادری شاہ یہ میں تیرے پیر کا پریشن کر رہا ہوں میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں تم باغی ہو گنجے بخش کے تم باغی ہو امام بخاری کے تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے تم باغی ہو قرآن و سنت کے اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیعت کے نام اب اس میں سب سے پہلے یعنی بات چلی کہاں سے ہے یہ صحیح بخاری شریف اچھی طرح دیکھ لیں کچھ آج ایسے بھی پی رہے وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری یہ بخاری جو ساری ہے ہماری اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری یہ صحیح بخاری اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں انہوں کو بخاری کا روپ بھی تو نظر آئے چار سو تین صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا صفحہ پانچ سو بیاسی یہ ہے صحیح بخاری یہ صحیح بخاری ہے اور اس کے ان دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی انہا ثابت ہے کون ام کلسوم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی سہبزادی جو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے پیدا ہوئیں کس کے ساتھ کیا گیا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ یہ نکاح کیا گیا صحیح بخاری کی صحیح سند کے ساتھ یعنی یہ جو بات کرے ہیں اس کی تو کوئی سندی نہیں وہ فتنہ کچھ بے سنتا ہے بنیالوی صاحب کی رائے کے مطابق اور یہ ہے سند ہم سند پر قائم ہیں دین سند پر قائم ہے اور بخاری مسلم ابن ماجہ جام تربزی نسائی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک ہزار سے زائد حوالہ دوں گا یہ کسی کوٹ میں آ جائیں کسی جگہ جائیں اور چھوٹے 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 ہوں یہ بڑے بڑے برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں قرآن ہمارے پاس ہے اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے باب ہے جنگ جاری ہو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں اور مشکید بھر بھر کے میدانیں جنگ میں لا رہی ہوں اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے دوسری جلد میں جو پانچ سو بیاسی صفحے پہ ہے وہ باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی انہ وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی ایک باقی رہ گئی فقال لہو بعد من اندہو یا امیر المومنین تو حضرت عمر در جو رہ گئی ہے تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو آتی حضر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنت رسول کہا جا رہا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہیں شہزادی ہیں تو ان کی امی جو کہ بنت رسول ہیں تو یہ بھی بنت رسول ہیں تو انہوں نے کہا پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے عاتی حضر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تی اندہ کا عمر جو آپ کی عقد نکاح میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ چادر آپ ان کو دے دیں ان کا عزاز ہے لفظ بنت رسول اللہ اندہ کا جو آپ کے پاس ہیں یعنی آپ کے عقد نکاح میں ہیں یہیں وضاحت ہے یریدون امہ کلسوم کہنے والوں کا ارادہ کیا تھا نام پہلے اجمالا اب نام آگیا وہ سب مراد لے رہتے کہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی انہا کو دے دیں کون امہ کلسوم بنت جو کہ حضرت فاطمہ کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے لحاظ سے بھی ذکر آ گیا کہ وہ ام کلسوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہما کی صحب ذاتی ہیں ان ام کلسوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں ان ام کلسوم کو یہ چادر دے دو یہ تجویز پیش کی گئی لیکن عدالت عمر عدالت عمر ہے حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں اور یہاں چونکہ بحثیت امیر الممینین رعایہ کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا لیکن میرٹ پہ دوں گا کون سا میرٹ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیت احق حضرت ام سلیت کا حق زیادہ بنتا ہے یہ انساری عورت تھی اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے اور یہ کوئی تنقیس بھی نہیں یہ عدالت عمر پھر چادر اگرچہ جو تم کہے تو میرے گھر ہی جانی ہے لیکن میں ام سلیت کو دوں گا کون تھی وہ کہا انسار میں سے انساری خواتین میں سے وہ جنہوں نے رسول اکرم کے ساتھ بیعت کی تھی اہد والے دن یہ مشکیز بھر بھر کی پشت پہ اٹھا کے لاتی رہی یہ ہے میرٹ دین میں اس جہت میں بھی فرما اہد والے دن ام سلیت کا کردار تھا جب تیر لگنے تھے تلواریں لگنی تھی ام سلیت گھر نہیں بیٹھیں ام سلیت مشکیز اپنی پشت پہ اٹھا اٹھا کے غازیوں مجاہدوں اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا عزاز ہے آج یہ چادر ان کو دے دی جائے یہ حدیث کا مختصر خلاصہ ہے دوسری طرف بھی چونکہ وہ تو بابی یا باب ذکر ام سلیت چونکہ حدیث میں حضرت ام قرسوم رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے تو ام بخاری کا یہ کمال ہے کہ ایک حدیث کو کئی ابواب میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ جس جگہ جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہو اس جگہ اس مسئلے کا ذکر کر دیتے ہیں اب یہاں چونکہ بات چل رہی ہے پہلے جلد میں کہ خواتین بھی پردے کے اندر رہ کر جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں اور اس جہاد کی بڑی عظمت ہے تو اس بنیاد پر یہاں بھی ذکر کیا اور دوسرے مقام پر بھی اس کو ذکر فرما ہے اب دیکھو وہ لفظ تمہارے ذہن میں ہونے چاہی جو اس نے کہ خرافاتی تبرائی لو توہین شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے تھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد دادا استاد پردادا استاد وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں صحابہ تابین اور دوسرا پھر بعد کی آئمہ مجتہدین اور سارے مختلف فقہ کے اندر جو اس کا تذکرہ آیا اور یہ حویلیاں میں بیٹھ کے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جہان ہے کیا علم ہے کیا اگر بخاری مسلم کے سورسز نہ ہوتے یہ سندے نہ ہوتیں یہ راوی نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر کیسے پہنچتی دین کیسے پہنچتا تو اب دیکھو حملہ پورے دین پر ہے اس سے نصرانی لے گا مستشرک لیں گے قادیانی لیں گے کہ یہ جن حدیثوں سے تم ختم نبوہ ثابت کرتے ہو اور یہ جن حدیثوں سے تم قرآن کی تفسیریں ثابت کر رہے ہو وہ تو ساری ہین گھڑی ہوئی چونکہ جو ان کا مصنف ہے وہ تو تبرائی تھا معاذ اللہ اس نے تو یہ جھوٹ لکھا ہے یہ افسانیں لکھے ہیں افتراک کیا ہے اتحام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ و احل بیعت پہ تو پھر پیشے بچے گا کہا تو یہ دلیل یہ جواز یہ بات کرنے کا کون فرام کر رہا ہے جواز فتنہ حویلیہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ گالیاں آپ ذہن میں رکھیں جو اس فتنہ حویلیہ نے دی ہیں ان سب اقابر کو اور کچھ ہمارے ایسے بھی سادھے لوگ ہیں جن کو آپ کہو بخاری میں ہے تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی دب آئے گی جب کہو داتا صاحب نے فرمایا تو یہ چار نسخے ہیں میرے پاس کشف المحجوب شریف یہ نسخہ پہلا جو ہے یہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نکل کردہ ہے یہ لکھا ہے ساتھ فارسی میں ہے دوسرا نسخہ فارسی کا کشف المحجوب نسخہ تہران یہ بھی فارسی میں اب تراجم ویسے تو بہت سے ہیں لیکن جو سرفر اس ترجمہ ہے وہ حضرت ابو الحسنا سید محمد احمد قادری قدس اصیر عزیز ان کا یہ ترجمہ ہے اور یہ کشف المحجوب ایک بہت پرانا نسخہ ہے ترجمہ کا چونکہ میں نے بہت سی چیزوں کا تقابل کرنا تھا تو بہت سارے نسخے سامنے رکھے اب پہلے میں فارسی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں نکاح ام قلسوم کے معاملہ میں داتا صاحب کا موقف کیا ہے اور پھر میں کہوں گا ہم ہیں داتا والے ہم ہیں علی حجویری والے اور ہم ہیں مولا علی والے کشف محجوب شریف صفحہ نمبر چار سو آٹھ نکاح کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں آداب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب کے ساتھ گامشا والوں کا کیا تعلق ہے ان کا کام بنگ گوٹ نا ہے داتا صاحب کا کام قرآن و سنت بتانا و اندر خبر است خبر کہتے ہیں حدیث شریف کو اب داتا صاحب نے فرما اندر خبر است آج ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم سامنے دکھائیں کہ یہ وہ خبر ہے داتا صاحب لکھ گئے اندر خبر است تو داتا کا پیچھے علمبردار وہ ہے جو دنیا کو بتائے کہ داتا کی رمز کیا ہے اندر خبر است وہ کون سی خبر ہے یعنی یہ اخباروں میں چھپی نہیں یہ خبر بمانا حدیث ہے کہ حدیث کے اندر ہے جو ابھی تک ہم نے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے حدیث اور پھر فقہ سے پیش کیا اندر خبر است کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ را کہ دخت فاطمہ بنت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ خطبہ کرد یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا اور اتنا تو فارسی میں آپ کو پتا چل گیا حضرت عمر کا نام بھی آیا ہے حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آیا اور پھر حضرت ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا تعرف بھی آیا کون ام کلسوم بنت محمد مصطفی دختر فاطمہ بنت محمد مصطفی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب اس کا ترجمہ چلو میں سیدوں سے ہی کر کے ان کو بتا دیتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ سید صاحب پانچ سو اٹھائی صفحے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب یہ عرصہ رہا ہے تو سارے ظاہرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر اور میں مطالبہ کر رہا ہوں عقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ یہ عقیدہ ہے جو پی رہے اس سے فل کرواؤ اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بیٹھو کہ کہیں جا کے بیٹھ جو تم اس احل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کہ تم بیٹھو کشف المحجوب یہ کہتے ہیں ترجمہ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امی کلسوم بنت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے نکا کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کی خطبہ کا لفظ ہے نکا کا پیغام بھینجنا رشتہ چاہنا خطبہ ایک خطبہ تو صرف زیر کا فرق ہے خطبہ اچھا جی عز پدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ جو آخری لفظ ہیں کہ کن کی طرف نکا کا پیغام بھیجا حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ابباجان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو سے یہ چاہا رضی اللہ انہو وکرم اللہ وجہ دونوں لکھے داتا صاحب نے یہاں جملہ ختم علی گفت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا او بس خردست وطو مرد پیری ومرانیت آست کہ او را ببرادر زادہ خود خحم خحم داد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی انہو یہ کیا ترجمہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہے انہی حضرت امی قلصوم رضی اللہ تعالی انہا اور آپ معمر ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بتیج عمر بن جعفر اپنے بتیج عمر بن جعفر سے ان کا نکاح کروں اب اتنا فرق آج جاتا ہے کہ وہاں فارسی میں لکھا عبداللہ بن جعفر اور یہاں ترجمہ میں لکھا عمر بن جعفر بہرحال بتیج کے لحاظ سے یہ کہا کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے اب یہاں بھی روافز کی ایک شرارت ہے مطلب عمر چھوٹی تھی مگر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قابل نکاح ہی نہ عمر کا فرق تھا وہ بتارہ مقصود تھا کہ آپ کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے اچھا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پیغام بھیجا عمر کس فرستاد کسی کو بھیجا یاب الحسن اندر جہاں زنان بزرگ بسیارنگ دنیا میں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں اندر جہاں زنان بزرگ یعنی جو عمر کے لحاظ سے بڑی ہوں وہ تو بہت ہیں یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ ابو الحسن یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ابو الحسن دنیا میں بہت عورتیں ہیں ابو بزرگ والا ترجمہ رہ گیا مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر والی بہت عورتیں ہیں مراد من از ام کلسوم نا دفع شاہ وطست اللہ 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 کہ اس بات نسلست کہ از با پیغمبر صلی اللہ اللہ علیہ وسلم شنیدم کل ناسابی وحسب ین قاتیو بالموت یعنی فرق کیا کہ یہ رشتہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ویسے نہیں جیسے عام لوگ شادیوں کے لئے رشتے مانگ رہا ہوں میں تو میدان معاشر کو سامنے رکھ رکھ رہا ہوں ترجمہ ابو الحسن عورتیں تو بہت ہیں ام کلسوم سے میری نیت دفع شاوت نہیں کیا اپنی خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ نصب ثابت کرنا مراد ہے نصب ثابت کرنا مطلب میری اگر اولاد ہوگی تو میں جب باپ کہلاؤں گا تو پھر آل نبی ماں کہلائے گی تو جب میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نصب ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ تو مجھے بھی پہنچے گا یعنی کہاں تک سوچ تھی اور اس پر حدیث پیش کی فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا موت سے تمام حسب و نصب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نصب اور حسب یہ مستثنہ ہے یہ منقطع نہیں ہوگا تو میری یہ اس میں نیت ہے اور ایک روایت میں ہے یہ دوسری حدیث بھی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کل سبب و نصب ین کاتیو اللہ سبب و نصب ہر نصب اور حسب قطع ہو جائیں گے مگر میرا سبب اور نصب اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اکنو مرا سبب بائدم کے نسبت نیز باشد تاب ہر دو طرف مطابط و محکم گردانی دا باشم کہ اب تک عمر کے پاس ایک چیز ہے وہ کیا سبب وسیلہ رسول سبب والا بھی پار ہو جائے گا اب تک ایک چیز مجھے میسر ہے میں چاہتا ہوں کہ دبل ہو جائے سبب بھی ہو نصب کا سرٹیفیکیٹ بھی ہو ترجمہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سبب تو حاصل ہے کیوں میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی یہ بھی سرکار نے اس لئے فرما دیا کہ امت قیامت تاک یہ تڑپتی نارت ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا کلمہ کا سبب بہال ہے قیامت والے دن میرے وسیلے سے جنت جائے گا اب مجھے سبب تو حاصل ہے نصب آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے میں محکم ہو جاؤں اب یہ پیار ہے یا دشمنی ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر اور یہ بات ہو رہی ہے جب آپ امیر المومنین خلیفہ دوم تھے اور اتنے بڑے منصب پر فائز ہوتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے یہ ریکویسٹ کر کے بتا رہے تھے کہ صحابہ اہل بیعت کا کتنا عدب کرتے ہیں اور آل ہونا یہ کتنی بڑی شان داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ام قلصوم راب امر داد مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیثیں سن کے بلا وجہ نہیں سرکار کی شریعت کی روشنی میں دنیا وی لالچ میں نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علی کی شریعت کی روشنی میں اپنی بیٹی سید ام قلصوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا داتا صاحب آگے یہ بھی لکھتے ہیں وزید بن عمر از وی بیامت رضی اللہ عنہ وہ حضرت زید بن عمر ان سے پیدا ہوئے حضرت ام قلصوم رضی اللہ عنہ اب فتنہ حویلیاں کہنا کہ یہ جب نکاح غیر سید کے ساتھ جو وہ کہہ رہا ہے حرام ہوگا اور زنا ہوگا معاذ اللہ گستاخی تو یہ ہے اور دین سے بغاوت یہ ہے اسلاف سے بغاوت یہ ہے دیر اینٹ کی مسجد یہ ہے اور دین کا چودہ صدیوں کی شارہ اور سرات مستقیم وہ ہے جو داتا صاحب نے بتائی ہے اور ہم نے آج اللہ کے فضل سے بیان کری ہے تو یہ میں نے مرض بتایا مرض کا مرض ہونا ثابت کیا بتایا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں پایا گیا ہے پھر دلائل دیئے کہ وہ واقعی مرض ہے وہ صحت نہیں آج ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے اور علاج داتا والے ہی کر سکتے ہیں علاج مولا علی والے ہی کر سکتے ہیں اور جو کمینے مولا علی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مہاز اللہ سممہ مہاز اللہ سممہ مہاز اللہ سممہ مہاز اللہ کہ وہ کامکاری میں ابھی تو کل چیلنج کیا تھا اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کی جتنے گروہ ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں کچھ کراچی میں ہیں کچھ پنڈی میں ہیں اور کچھ جو آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے ایک میں بھی اگر غیرت ہے یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا یہ گالیاں اس نے نہیں دیں اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی مچ پانی لے کے دوب مرنا چاہید کہ تم کس رہ پہ چلے ہو آل حضرت کو تم نے چھوڑا مجد صاحب کو چھوڑا شیخ عبدالحق محدث دیر بھی کو چھوڑا سیدنا محر علی شاہ رحمت اللہ رحم ان کو چھوڑا اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اب اس کا جواب نہیں آئے گا میں غیب نہیں جانتا مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے وہ کہیں گے دیکھو یہ یہ ناسبی بول رہا ہے یہ گستاخ بول رہا ہے میں کہہ تو ایک بار نہیں ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے ناسبی کہو مجھے تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں ہویلیاں میں اور عبدالقادر شاہ کے قدموں میں یہی عبدالقادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا اور تم کروڑ بارہ میں کہو میں اتنے کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے کسی کو بھیجنے بھیجیں گے لیکن عقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو یا غلط لکھا ہو یا کسی نے اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کی ہو تو بات کرو ہمارے ساتھ یہ چھاپی تم نہیں ہے یہ ڈاکٹر تہرزا بخاری کا جو ہے وہ ساتھ تحقیق یہ چھاپی یا ساتھ کشف المحجوب کی ترجمے میں تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے کوئی گلی سے داتا کا منگتاب لا کے بٹھا دو لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتے ہوں کہ کب تک آنکھے بند رکھو گے بالخصوص مدارس دینیا کے سٹوڈنٹس اساتذہ شجوخ مدرسین سے کہتا ہوں اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا اب یہ اگلے سمینار میں مزید بتاؤں گا اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا تو کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول ڈھمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو داتا صاحب کی اور اس پہ داتا صاحب کا حصہ کونسا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں اس بنیاد پہ اپنی گفتگو اس شیر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے سیج ہوتی ہے نی پھولوں کی یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے جن کو اعزاز دیا جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوت رافضی نے ہوئے ایک پیج تے ایک پیج موجودہ آلات کی ایک اسطلاح ہے نا کیا کہتے ہیں اب حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ایک پیج پر نہیں ہیں یا یہ یہ وہ انگلیس کا ایک پیج ہے جیڑے کل بیٹھ دیسی سنیاں دی سیج تے اج اوتے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے سارے سننی نہیں وہ ماہود جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے جیڑے کل بیٹھ دیسی نیسلوں پہلوں کو سب کو اور ان سے حساب کرنا ہے کہ داتا کا کھا کے یہ پلے ہیں اور داتا کو گھورتے ہیں داتا کے مسلک پہ واپس آئیں ہم اپنی زبانیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے اپنے سینے ان کے طلبوں کے نیچے بچھا دیں گے اور اگر نہیں آئیں گے تو ہم ان کا محاسبہ کریں گے جو دین کے ایک پہدے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے اگرچہ اس کی جتنی قیمت بھی ہمیں ادا کرنی پڑے